اسلام علیکم کیا حال چالے ہوئی تو کرتا ہوں ٹھیک ہوگئے خرید سے ہوگئے میرے نام ہے زمی اور میرے ساتھ ہیں شزا چدری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چینہ اس ٹیسٹنگ ٹریڈیشنل میڈیسن آن پاکستانی پاپولیشن تو بھائیہ یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ دو دن جو ہے میں نے ویڈیو نہیں بنائی جو پہلے سے ایک آدھ ریکارڈ پڑی ہوئی تھی وہ ہی جو ہے ہم نے اپلوڈ کی زمی بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی زمی بھائی کو ہو گیا ہے فلو کے علاوہ بھی کچھ اور بھی تھا دیکھیں نا کل جب میں آپ سے جیسٹ اس لیے ملنے آیا تھا کہ آپ کو دکھا سکوں میری آئیز جو ہے وہ فل ییلو ہی پڑی تھی آئیز کا کلر جو ہے رنڈ ایک تو رنڈ ہوتا ہے نا تو ییلو مجھے نہیں سمجھا ہی چاہے وہ ہوا میں ہے مطلب آپ جو نارمل فوق ہے اس میں کچھ ہے اس طرح کا اثر یا کیا کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو تقریبا صبح میں ٹھیک تھا تو جب باہر نکلا اور بائک پہ سفر کیا میں نے ہیلمٹ کے بھی نہ جب گھر آیا تقریبا کہہ لوگے چار گھنٹے یا تین چار گھنٹے تو یہ دو گھنٹے جانے میں دو گھنٹے آنے میں تو جو بھی ہوا ہے کوئی چار گھنٹے اسی دوران ہوا ہے آئیز کو چاہے وہ فوق سے انفیکشن ہوگی ان کو انفیکٹڈ ہوگی یا جو بھی ہوا ہے اسی دوران ہوا اور اس کے علاوہ سر میں پین اور آئیز کا درد کرنا ایسے جیسے نا بندہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تو یہ والا سین تھا اوپر سے چھوٹا ابراہیم اس کی طبیعت جو ہے وہ بھی کچھ کیا کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہو رہی بہت زیادہ دکھ ہیں زمین بائی کے سارے دکھ سنا رہے ہیں تو مجھے میڈیسن کے حوالے سے مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی میڈیسن ہم پر ٹیسٹ ہو رہا ہے تو مدہ نہیں کس حوالے سے یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ شاید کرونا ویکسین ہے کیونکہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر پتا چلے گا لیکن پہلے میں نے مناسب سنجھے کہ یہ بات کر لیں تو اب چھوٹے بچے ہیں تو اس طرح کا اگر کوئی سین آ جاتا ہے تو وہ بھی بیوار رہتا ہے ڈیلی کے ایک انجیکشن لگتا ہے تو بھئی کیا پتا کل کو ہم کسی جگہ پر جائیں اور دل کرے تو اس پر وہ سب جب ہم پاپولیشن پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ان کو کیا فرق بڑھتا ہے مریض گون سا چھوٹا یا بڑا ہے تو ٹھیک ہی چیک کر لیتے ہیں چھوٹے مریضوں والے بھی میڈیسن ہوگی نا پہلے پیس تو کریں گے وہ چھوٹے بگنے یا بڑا ہے کیا اثر ہوتا ہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پر دیں گے اپنا ریاکشن تو اگر آپ مردوں پر نئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا ایک اندوانہ ملت بولیشن شروع کرتے ہیں نمشکار نمشکار اگر آپ مردوں پرشاند بند دیکھو آج کے سامنے بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپپنٹ ہو رہی ہے جس پر میرا ماننا ہے کہ اتنی اٹینشن دینی جاری جتنی دینی چاہیے چائنا کیا کر رہا ہے کہ اپنی جو ٹرڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ کووڈ میں ہیلپ کر سکتی ہے اس کا ٹیسٹ یہ لوگ کر رہے ہیں پاکستانی پپولیشن پر اور یہ بھی پہلا ٹرائل ہوا ہے اس کے بعد کچھ اور ٹرائل یہ لوگ کریں گے پاکستان میں جو آمناغرک ہیں ان کو یہ دوائیا دیتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ اومیکرون ویریانڈ پر ڈیلٹا ویریانڈ پر اس کا کیا اثر آتا ہے کیا پیشنٹس کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا اور یہ کیا جا رہا ہے ایک ایسے ٹائم میں جب سائنٹسٹ یو ایس کے یورو کے اور جگہ بھی openly کہہ چکے ہیں کافی جگہ کہ یہ جو ہرول ریمیڈیز ہیں یہ زیادہ سیف نہیں ہیں ان میں کچھ پروبلمز ہو سکتی ہیں یہاں پر میں یہ کلیر کر دوں کہ میں اپنی طرف سے یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چائنا یہاں پر ٹھیک کر رہا ہے پاکستان غلط کر رہا ہے میں یہاں پر کسی پر ججمنٹ پاس کرنے کے لئے نہیں بٹھا میں بس آپ کو جو ریپورٹس ان پر پبلش ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے لگ دوں گا بعد میں جو اس کا ڈیسیزن ہے وہ آپ لوگ ہی لیں گے اپنی طرف سے دیکھو پہلے تو یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس پورے کووڈ پینڈامک میں اگر ایک کنٹری نے سب سے زیادہ بینیفٹ کیا ہے تو وہ ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا انہوں نے اے پی آئی بیچی اے پی آئی آپ کو بتاؤ گا روہ مٹیریل ہے ٹو میڈ کووڈ ویکسین خود کی ویکسین بیچی خود ان کے جو الیکٹرونک پروڈکٹس ہیں یہ دنیا بھر میں بکے ریکارڈ ان کا ٹریڈ سرپلس رہا کیونکہ باقی دنیا بھر میں جو سپلائی چینز ہیں بہت زیادہ ڈسرپٹ لگاتر ہو رہی ہے بکوز آف ڈیلٹا اومیکرون تو چائنا نے بہت فائدہ کمائیا ہے اور ابھی بھی یہ لوگ تھوڑا سا اور بینیفٹ کمانا چاہتے ہیں اپنی تریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو بیچ کر یہاں پہ آپ کا کوشن آئے گا کہ اچھا جس طریقے سے انڈیا میں آیوروید ہے اس طریقے سے جو چائنا کی تریڈیشنل میڈیسن ہے یہ لوگ ایسا کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی میڈیسنز بنا دی ہے جو کوویڈ 19 کو ٹریٹ کر سکتی ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوگے سینن کا آرٹیکل ہے دیکھو یہاں پر میں ایک بات کلیر کر دوں آیوروید کو چائنیز تریڈیشنل میڈیسن سے کمپیر مت کرنا ریزن یہ ہے کہ آیوروید فار سوپیریئر ہے اور نہیں میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں انڈیا ہوں اور میری ایک بائیس ہے اپنی نیشنالٹی کے پرتی آپ اگر دیکھو WHO نے ہی انڈیا آیوروید جو ہے اس کو بہت پرموٹ کیا ہے ریسنٹی آپ کو بتاؤ گا ڈاکٹر ٹر ٹر روز جو ہے WHO کے ڈریکٹر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ WHO سیٹ اپ کرے گا ایک سینٹر فور تریڈیشنل میڈیسن انڈیا تو ایون دو تریڈیشنل چائنیز میڈیسن اتنی زیادہ میں کہوں گا ایفیکٹیو ہے نہیں جتنی آیورویدک میڈیسن کو بانا گیا ہے over the years because of research چائنہ کی سرکار نے یہ کہا کہ انہوں نے ٹرڈیشنل چائنیز میڈیسن کو یوز کر کے تین دوائیاں بنائی ہیں جس سے COVID-19 میں ان کے حساب سے تھوڑی بہت help مل سکتی ہے اچھلی ان لوگوں نے جو worded treatment یہ بھی یہاں پر یوز کیا اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ چائنہ کی soft power کو increase کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے سینن کے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ شی جنگ پنگ جو چائنہ کے پریزیڈنٹ ہے یہ خود بہت بڑے سپورٹر ہے TCM کے انڈیا نے دیکھو جس طریقے سے یوگا اور آیوروید کو world stage پر promote کیا ہے اس کو چائنہ کافیت تک آج کے سامنے copy کر رہا ہے اور اب یہ لوگ اپنی جو traditional medicine ہے یہ export کرنے کی کوشش کر رہے ہیں traditional chinese medicine ایک خزانہ ہے chinese civilization کا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خزانہ ہے یہ دنیا بھر کے لوگ enjoy کریں مگر problem جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہے کہ پہلی بات تو WHO already کہہ چکا ہے کہ چائنہ کی جو traditional medicine ہے یہ covid-19 کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے اس پہ آرٹیکل ہے even though WHO نے اپنی پہلی بار endorsement دیتی چائنہ کی traditional medicine کے لئے 2018 میں انہوں نے originally advice کیا تھا against using traditional herbal remedies for covid-19 on its website حالانکہ بعد میں انہوں نے جو اپنی warning تھی یہ تھوڑی سی mild کر دی تھی اور US میں کئی جو biomedical community کے scientist ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ WHO ابھی بھی لوگوں کو properly warm کرنی رہا ان herbal medicine کے toxic side effects سے اور پہلی بات overall ایک lack of evidence ہمارے سامنے کہ actually میں یہ medicine properly کام کرتی ہے یا نہیں کرتی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر animal rights کا بھی issue آتا ہے کیونکہ بہت ساری جو یہ medicine ہے چائنہ کی یہاں پہ use کیا جاتا ہے tiger, pangolin, beer, rhino ان سب کے organs کو literally یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے سینن کا میں آپ کو article دکھا رہا ہوں US کے کئی scientists کہا چکے ہیں کہ چائنہ کی یہ جو medicine ہے یہ تھی safe ہے نہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے Australian media کا بھی outlet ہے scientists warn against it اور نیچے یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ لکھا ہے UK کی جو university ہے of external انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چائنیز traditional medicine یہ toxic ہو سکتی ہے contaminated ہو سکتی ہے اور adulterated ہو سکتی ہے with prescription drugs they can also interact with prescription drugs یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی کو جب آپ prescription drugs دیتے ہو اس کے ساتھ یہ medicine بھی دیتے ہو تو ایک negative impact ہو سکتا ہے تو overall یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں پہلی بات تو کہ چائنہ نے بڑی کوشش کری west کو یہ اپنی جڑی بوٹیاں بیجنے کی اور western countries نے یہ کہا کہ ہم بیفکو بنے نہیں والے اب پھر چائنہ نے یہ سوچا کہ اگر ٹھیک ہے western countries نہیں مان رہی تو جو Gulf countries African countries اور جو South Asia اس market کو ہی پکڑ لو یہی پہ تھوڑا بہت بیج دیں گے تو سب سے پہلے انہوں نے ہاں پر بات کری کوئیت کی کوئیت کو اپنے document دکھا یہ کہا کے دیکھو ہم نے test کیا اپنی جنتہ پر تو کوئیت نے initially کچھ تعریف کری چائنہ کی medicine کی اور کچھ جو stores ہیں کوئیت میں وہاں پہ چائنہ کی medicine دیکھی گئی میں repeat کر رہا ہوں بہت ہی بڑے scale پر کوئیت نے چائنہ کی medicine ہے یہ use نہیں کروائی ہے اپنے دیش میں اور ہاں یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا میں نے بتایا تھا کہ چائنہ نے total 3 جو یہ TCA medicine یہ بنائی ہے ایک یہ lian ہوا ایک جن ہوا پھر اس کے بعد شوئی بھی تو جو یہ لیان ہوا ہے یہ پکڑی کوئیت نے یہ سب سے بتایا جاتا ہے کہ mind medicine ہے پھر ہے جن ہوا یہ چائنہ نے چپکا دی پاکستان کو پاکستان نے کم سے کم میں کہوں گا تیریڈ گیڈی دیہا دی انہوں نے یہ کہا کہ سیرا سیرا تو ہم نی پپلیشن کو یہ medicine نہیں دیں گے پہلے اس کے clinical trial کروا دو ہمارے دیش میں تو اس کے اب چل رہے ہیں clinical trial testing چل رہی ہے پاکستان میں random لوگ کو یہ لوگ اٹھاتے ہیں یہ جو medicine ہے چائنہ کی یہ کھلاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ابھی تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حساب سے clinical trial successful رہے ہیں اس کے بعد possibility ہے کہ جو ایک injection دوائی ہے جی یا اس میں injection بھی ہے شوی بی جنگ جو اس کے بھی clinical trials پاکستان میں start کر سکتے ہیں the near future اور basically کیا ہوگا چائنہ پاکستان کو use کرے گا اپنے international clinical trials کو promote کرنے کے لئے اور پاکستان کے clinical trials کو دکھا کر باقی جو اور ایفریقی دیش ہے جو یہاں پر گل کنٹریز ان کو کہے گا کہ بلکل ٹھیک ہے پاکستانیوں کو کچھ نہیں ہوا تم کو کچھ ہوگا تو ہماری جو جڑی بھوٹیاں ہے لے لو کیا بتا کام کر جائے تو رہی جو یہ چینیز traditional medicine ہے اب یہ سکتا ہے کہ پاکستان کی پپلیشن کو اس کا لانگ ٹرم impact کیا ہوگا وہ ہم کو کافی سال بات ہی بتا لگے گا and finally میں یہ بھی add کر دوں can academy special offer چلا ہے جس بھی آپ کر سکتے پرچیس مگر جو prices یہاں پر لکھے ہیں pay کرنے کے آپ شکتہ نہیں ہے simply یہاں پہ code use کر pd10 and the prices will fall so use the code and save money so God bless you all چینیز اور دونوں ڈوز کمپلیٹ دونوں ڈوز لگ گئی اور دوسری ڈوز کے لیے پھر بھی وہی لگوانی ہاں دوسری ڈوز کے لیے میڈیسن چینج نہیں کر سکتے بعد میں ایک امریکن بھی آگئی تھی پتہ نہیں کیا نام تا اس کا مدولا کیا پتہ نہیں کیا نام تا کوئی لیکن پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ٹیسٹ کے لیے آرہے ہیں پاکستانی عوام کا ٹیسٹ کر آرہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو پہلے بتاتی ایک کانفرنس کرتی اور پھر لوگوں کو کہتے کہ یہ ہم دیکھ آئے ہیں یہ ٹیسٹ کے لیے ہے تو پھر دیکھتے کتنے لوگ لگواتی تو یہ اسی طرح ایک سوشل میڈیا پہ بات آگی ٹیسٹ کے والے سے کچھ ہے کو ٹین سٹار ہے اس کی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا سٹیلین ٹین سٹار ہے اس نے کووڈ کی میڈیسن نہیں لگوائی اور اس کو جو انٹرنیشنل ٹین کے مقابلے ہیں اس میں جانے کی جانے کی جی جی میڈیسن لگوانی کی سوشل پرسنل ریزن لگوانی میں کیوں لگوانی دیکھنے میں اس نے کہا کہ میں ہٹا گھٹا ٹھیک ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو نہیں جانے دیا اور اس کا طرح چیز میں کمپلسری کر رہے ہیں بسوں میں سفر نہیں کرنے دے رہے بچوں کو ٹیسٹ نہیں دے رہے سکول کارس میں جتنے بھی سارے بچے جو ہے وہ ویکسنیٹر ہو چاہیے اور اس کے لابہ ان کا آن لین ریکارڈ جو ہے وہ بھی مل جاتا ہے بلکہ ان کے بات سرکریفکٹ ملتا ہے اچھا اس سے بھی لگتی ہے چلو میڈیسن لگی فری میں ٹھیک ہوگا جیسے بھی لگی اب وہ کہتے ہیں جس کا سرٹیفکٹ لاؤ سرٹیفکٹ کی چارجز رکھ دی گورنمنٹ نے ایک سور روپے سرٹیفکٹ کے نکلوانے کے اب شاپ پہ جاتے ہیں 50 روپے شاپ والا لے لیتا ہے سرٹیفکٹ نکال کے دینے کیونکہ سور روپے سری ستھ گورنمنٹ کا فنڈ میں چلے گئے اس کے نواز جو ہے کارڈ بنوا کے لاؤ مطلب ایک کارڈ بنوانے میں تھوڑا کم از کم تین چار سور روپے جو گیا تو اب دیکھیں یہاں پہ کہ وہ سور روپے کے حساب جب کتنے پیسے بن گیا اور پاکستان میں پرائیویٹ گورنمنٹ لاکھوں کروڑوں کی تضاد میں اور وہاں کے سارے بچے جب ایک پرفی بچے کے حساب سے سو سو روپے گورنمنٹ کو دے گئے تو ٹیکس تو مال تو جمع ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسے جو سانیا مری ہوا کہ مری میں کبھی زیادہ برب پڑ گئی اور برب سے لوگوں کو اپنی جان سے آدھو بیٹھنا پڑا اور وہاں جو کچھ لوگ ریسٹورنٹ یا ہوتل وغیرہ میں ٹھہرے تھے تو وہاں بولا گیا کہ اگر آپ نے ایک رات اور رہنا ہے تو آپ کو بریانی کی دے رہے تھے اور اس طرح کر کہ ایک افرہ تفری ورا محول تھا انہوں نے کہ اب ہی ہے پتہ نہیں کل کو انہوں نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا جو لوٹ سکتے ہوئے ایک چور ہوتے ہیں وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں تو یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس ہو اسی طرح یہ ٹرائل بیس ہو سکتا ہے کہ آفر ہوئی ہو کیونکہ جو بندہ ایک عام بچہ عام پرسن وہ سوار پہ دے رہا ہے اس کو نکلوانے کی گورنمنٹ ایک ریکارڈ دینا ہے تو گورنمنٹ اس کو فری رکھ سکتی دس رو رکھ سکتی تھی تو یہ پہ اس کو سدھ سدھ سوار پہ رکھ دی اس کے سوار پہ آپ نے دینے دینے تو جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ کرونا کے ساتھ تین کروڑ یہ کتنی بتا رہے تھے گورنمنٹ والے تدال بتا رہے ہمارے تین کروڑ لوگوں کو کامیابی سکسیس جتنے بھی ایک کروڑ لوگ بھی سو رکھ دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اور تیزی سے لوگوں کو دون دون کر پکڑ پکڑ کر یہ ساری جتنی بھی سختی ہوگی تھی کہ اگر ایک بچے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو سکول بند رہے گا اور مالک پریشان ہو جاتے کہ سکول تو بند نہیں رکھ سکتے بچے کی ویکسینیشن بھی ضروری ہے تو اس چکر میں والدین پہ ہم سختی کرتے تھے اگر یہ جو ٹیسٹنگ شروع کیا ہوا تھا انہوں نے آؤ ٹیسٹ ٹیسٹ کھیلیں تو اگر یہ ٹیسٹ الٹا پڑ جاتا تو عوام کتنی عوام کو یہ میڈیسن لگ چکی تھی اب بھی کیا پتا بھئی اس میں کیا ہے ہم وہ ہیں جو پیپسی کا فارمولا بنانے کا فارمولا ہم نہیں ڈونسکے پولیوں کی میڈیسن جو ہمیں دی جاتی ہے ہم لیتے اینڈیا میں پولیو ختم ہو چک تین کنٹریز ہیں شاید اس سے زیادہ ہوں میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ ہمارے پوسٹر چھوٹے پولیو والے اویرنس پوسٹر ہوتے ہیں ان پہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کتے میں اتنا پولیو ہے سارے بچے اگر ایک بار میں ویکسنیٹ ہو جائیں گے پولیو ختم اور ہو کیا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں باہر کیا چاہے امریکہ کی کہاں کی بھی ہے اب ان کی سکیم کیا ہے کہ آپ پولیو کی میڈیسن فری لے لو اور بندے جو اپنی طرح پر رکھ لو پولیو کی میڈیسن پلانے کے لیے گورنمنٹ نے بندے ہار کی اور سیلری دے رہی ہے ان کی میڈیسن فری میں لے کے روزگار تو مل رہا ہے لیکن اچھے کام کے لیے روزگار مل چاہیے اب بتا نہیں اس میڈیسن میں کیا فری میں دے جا رہی آج تک کسی کمیسٹ نے کسی بھی فارماسیوٹیکل بدے نے اس کو پہ ٹیسٹ کی ہیں فری میں تو آج کا دور یہ ہے کہ فری میں تو ایسے ہی کہ فری میں کون کچھ دیتا ہے فری میں میڈیسن بنا کر در پنچائی جا رہی ہے دیکھیں اس میں اور اتنی ڈوز ہیں کہ اگر 22 کروڑ عوام کو لگانا چاہئے تو آپ لگا سکتے ہیں یہ جی ٹیسٹنگ ہمیں ہمیں جو کمنٹ سیکشن میں ابھی میرے کمنٹ ذہن سے نکل گیا انہوں نے ایک بات بتائی مجھے بعد میں دیکھوں گا ضرور کہ کیا آپ جانتے ہو پاکستان کی بارے میں مطلب کوئی اس طرح کی بات تھی تو ہم نہیں جانتے تھے کہ سی پر کی کچھ تیا گئی ترمند کڈیشن کون سی تھی تو اس طرح بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جو کافی لمبا کمنٹ تھا انہوں نے جو ساری باتیں بتائی تھی ان کے بتانے کے بعد میں اس پر غور فکر کرنی شروع کی کہ ہمارے ساتھ واقعی دھککی ہو رہا وہ کہتے نا کہ کیا ہوا تیرے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تو دھککی ہو گیا میں کیا کہوں میں کسی کو دکھانے کے قابل نہیں تھا تو یہ صورتحال ہو رہی ہے یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی پروگرام ہو آئے کوئی مطلب کوئی میں نہیں کہتا کہ وزیرا آدم بن جائے کوئی کھوتے گھوڑے ہیں سب برابر ووڈ مل رہے بس ٹھیک ہے آو یشی کرو اور نکل لو تو بھئی رحم کھاؤ آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں کوئی کووڑ شوروڑ نہیں ہے ان کو ان کو اگر ویکسینیشن کا عمل ہو رہا ہے ان پہ تو جی آن لین ہو رہا ہے پھر امریکن بیس اور یوکی بیس اور پتہ نہیں کس کس بیس بیس پہ رہا ہے تو آپ ان لوگوں کو ان کو اپنے بچے کی طرح سوچیں پورے ملک کو ملک کی ترقی ہوگی ملک کی کش حالی جو ہے وہ بڑھے گی ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب ملک ملک